السلام علیکم میں ہوں اکاز احمد آج ہمارے ساتھ بیٹے ہیں ڈاکٹر یچ نگبالی عصب زی صاحب پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ جانا تھا کہ جمہوریت کیا ہے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے یہی جانیں گے کہ پاکستان میں جمہوریت کیوں ناکام ہے پاکستان میں جمہوریت ابتدا سے جس طرح پچھلے پروگرام میں میں نے بتایا تھا خیبر پختنخواہ جن کو ہم کہتے ہیں وہ زمانے میں صوبہ سرط غیر قانونی طور پر گورنمنٹ چینج کی گئی تو ابتدا تو وہی سے ہوئی کہ جمہوریت کے لیے مسائل پیدا ہوئے لیکن پچھتر سالوں میں آیا ہم نے اپنی تاریخ سے سیکھا کہ جو غلطیاں ہم نے کی بنگلدیش کی علاہدگی جو تھی وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ہم نے شیخ مجیب الرحمن کی مجاریٹی تھی اور ان کو ہم نے حکومت نہیں تھی تو اسی وجہ سے ان میں مرکز سے نفرت کی فضاء قائم ہوئی ہے اور اس سے وہ نفرت مزید بڑھتی گئی ہے سکوتے ڈاکا کا واقعہ جو ہے اسی وجہ سے ہوا اب اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کیوں ناکام ہے اور میں آپ کو خوبصورت جملوں خوبصورت اشعار کا ایک مجموعہ بنا دوں اور لوگ بھی خوش ہو جائیں کہ واقعی ان کے پاس بہت بڑا علم ہے اور اس نے کارل مارکس کی بات بتائی اس نے وینسٹن ٹرچل کی بات بتائی اس نے لینن کی بات بتائی برطانوی جمہوریت میں جتنے لوگ تھے امریکہ میں جتنے لوگوں نے سٹرگل کی تو یہ ایک بہت نیلسن منڈیلا کا بیس آ جائے گا یہ لمبی لمبی کہانی آئیں اور یہ لوگ کہتے ہیں اور اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں لیکن سادہ ترین الفاظ میں ہم عوام کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے سادہ ترین طریقہ کیا ہے کہ ہم جمہوریت کی طرف جائیں تو ہم ہمیں اپنے اردگرد دیکھنا چاہیے کہ برطانیہ میں جمہوریت ہے وہاں الیکشن ہوتے ہیں میجاریٹی لوس کرتا ہے رولنگ پارٹی تو جلدی وہ الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں جمہوریت جو صحیح معنیوں میں اگر الیکشن بھی ہوتا ہے تو وہ پھر بھی جمہوریت نہیں ہوتی وہ ووٹ جو ہم دیتے ہیں وہ یا ذاتی رشتداری کی بنیاد پہ دیتے ہیں یا بدماشی کی بنیاد پہ دیتے ہیں یا پیسے کے لالچ میں دیتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے ملک کا جو ہمارے نمائندے آگے آتے ہیں تو ہم اکثر لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں تو لیڈر ہمیں جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ تو اس طرح ووٹ نہیں دیتے یہ اس میں قصور لوگوں کا بھی ہے لیکن لوگ انپڑ سہی یہ لیڈر تو انپڑ نہیں ہے لیڈروں کو یہ چاہیے کہ برطانیہ میں جمہوریت کیوں کامیاب کیونکہ وہاں بھی لوگوں سے ووٹ لیا جاتا ہے تو وہاں جو لالچ دی جاتی ہے آپ یہاں ذاتی لالچ دیتے ہیں لوگوں کو کہتانے سے ایک مجرم کو لے آؤ ڈرگ ڈیلر کو لے آؤ کسی اور غلطی جو کر رہا ہے اس کو حکومت سے بچاؤ نوکری دلاؤ تو برطانیہ میں وہ لوگ کس طرح اوٹ لیتے ہیں ہمیں اس کو دیکھنا جائے گے برطانیہ معاشرتی ترقی کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ اجتماعی ترقی ہوتی ہے تو اجتماعی ترقی کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں تو اس کو اوٹ دیتے ہیں ذاتی بنیاد پر وہ نہیں دیتے تو ہمیں اس معاشرے کو سمجھانا ہے ابھی ہم آ رہے تھے ہم سب شوہ اڑا سے ہم آئے ٹریفیک جیم تھا پندرہ بیس منٹ میں ہم نے دو سو میٹر رستہ بھی تے نہیں کیا اب اگر میرے لیے میرا ایم این اے میرا ایم پی اے خوبصورت سڑک بنائے لیکن معاشرے نے ترقی نہیں کی ہے وہ سڑک کے استعمال کو نہیں جانتے تو یہ ذاتی ترقی کسی کام کے نہیں ہے میں سفر ہوں گا اسی طرح اگر اسپتال میں رشوت اور سفارش چلتی ہے تو اس سے کوئی جو ہے اگر ایک ڈاکٹر کے لیے اس کا ایک دو سپتال بنائے اس کے بیٹے کو میڈیگل کالج میں داخلہ دلوائے اس سے معاشرے ترقی نہیں کرتے اس میں چوروں کی تعداد بڑھ سکتی ہے لیکن معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا تو ہم اگر صحیح معنوں میں اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی طرف دیکھنا ہوگا پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمہوریت ایک غلط نظام ہے اس میں سو گدھے نننمے علماء سے زیادہ قیمتی ہے تو جمہوریت نظام سرے سے غلط ہے لیکن دنیا کے پاس اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے الٹرنیٹیو نہیں ہے تو اس لیے لوگوں نے اس کو اپنایا ہے اس پاکستان کے بارے میں اٹھتر میں میں ایک اخبار کا ایک ٹکڑا مجھے ملا وہ میں پڑھ رہا تھا اور وہ مصر کے ایک بڑے صحافی تھے حسنین ہیکل تو اس نے لکھا تھا کہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے جمہوریت ٹک نہیں ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ جمہوریت ٹک نہیں ہے تو پھر ڈکٹیٹرشپ ہے تو وہ کہتا تھا کہ ڈکٹیٹرشپ بھی ٹک نہیں ہے تو ان کے لیے ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کا ایک آمیزہ چاہیے کہ بعض لوگوں کو دلیل سے کوئی بات منوائی جائے اور دوسروں کو ڈنڈے کے ساتھ سمجھایا جائے تو دو قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں اور کنونسنگ ٹول چاہیے تو اس معاشرے کو اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں معاشرے کو سمجھانا پڑے گا اور معاشرے کے سمجھانے کے لیے پاکستان میں اگر میں بات کروں تو صرف مودودی صاحب ہے اس نے ایک مکتب فکر پیدا کیا ہے لوگوں کی ٹریننگ کی ہے اور باچاخن نے لوگوں کی ٹریننگ کی ہے ان کے علاوہ کسی نے ٹریننگ نہیں کی ہے تو عوامی ٹریننگ بہت ضروری ہے اور عوامی ٹریننگ جو ہے وہ یہ جمہوری تسلسل سے اور پراسس سے آتا ہے لیکن ساتھ یہ کہ ہم اگر بہترین ٹریننگ کرے اور پھر بھی ذاتی مفادات پہ ہم غوٹ دیں تو جمہوریت ناکام ہے ہمیں اجتماعی ترقی اجتماعی سوچ اور اجتماعی سرویسز کیلئے ہمیں سٹرگل کرنی پڑے گی تب ہماری جمہوریت آگے بڑے گی اب اگر جمہوریت غلط ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے